السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة النساق آیت نمبر 148 اللہ بری بات کے ساتھ آباز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی منافقین کا حال بتا رہے ہیں اور ان کے برے ٹھکانے کے بارے میں کہ وہ ادرک الاسفل من النار میں جائیں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کریں گے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منع کر رہے ہیں کہ منافقوں کے کفر کی حالت میں ان کے ساتھ نہیں بیٹنا جب وہ اللہ کی آیات کا استحضاء کر رہے ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھولا اور اس کی کچھ شرائط رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں روکا ہے یعنی جب منافقین توبہ کر لیں جب غلط کام کرنے والے لوگ اپنی اصلاح کر لیں اپنے آپ کو اللہ کے لئے خالص کر لیں اپنے دین کو خالص کر لیں تو پھر کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کو یوں کہہ کے بلائے او منافق یا او کافر یا کافر کا بچہ یا کوئی اس قسم کا خطاب یعنی انسان کو کسی کا ماضی یاد نہیں کرانا چاہیے اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں اور کسی بھی ایسے گناہ سے جب کوئی توبہ کر کے اس سے باہر نکل آئے تو پھر اس کو کبھی بھی اس کا تانہ نہیں دینا چاہیے اور اسی طرح کبھی کسی پر نفاق کی تحمد بھی نہیں لگانی چاہیے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی کے گھر میں تشریف پرما تھے انہوں نے خاص طور پر آپ کو اپنے ہاں مددو کیا تھا کہ آپ یہاں نماز پڑھائیں تاکہ ہم اس جگہ کو اپنی مسجد بنا لیں تو پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا گیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا تو اتبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا یعنی جب انہوں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو سب یہیں پر آگئے ہیں تو مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دخشن کہا ہے اس پر کسی نے کہہ دیا وہ تو منافق ہے یعنی وہ نہیں آیا اس مجلس میں تو وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسا مت کہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ کی نظامندی حاصل کرنا ہے تو وہ پھر الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے یعنی ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں کہ اس کی توجہ زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو دوزہ کی آگ اس پر حرام ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا مجلس میں ایک شخص کو روکا کہ کسی کو منافق کہہ کے نہ پکارو یعنی جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑ رکھا ہو ہمیں حق نہیں کہ ہم اس پر کفر کے فتوے لگائیں یا ہم اس پر منافقت کے فتوے لگائیں اسی کانٹیکس میں یہ بات ہے اللہ سبحانہ تعالی کو برائی کے ساتھ زبان کھولنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالی کس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی پاکیزہ کلمات کو پسند کرتا ہے پاکیزہ بات کو پسند کرتا ہے خیر کی بات کو پسند کرتا ہے امدہ کلام کو پسند کرتا ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھلی بات کرے احسن سب سے بہترین بات کریں سب سے امدہ بات کریں اسی طرح قولو لناس حسنہ لوگوں سے اچھی بات کرو خوبصورت بات کرو یعنی جب کسی سے بات کرو تو اس انداز میں بات کرو کہ اس کا دل خوش ہو نہ کہ ایسی زبان اور ایسا انداز اور ایسا طریقہ جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے کیونکہ ہم جل لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کسی نہ کسی طرح رہتا ہی ہے لین دین کا معاملے کا سوال جواب کا ضرورت کا ہم سب ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کمیونکیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب اس کمیونکیشن میں سخت الفاظ استعمال کیے جائیں دوسروں کی عزت کو ملوزے خاطر نہ رکھا جائیں تو پھر یہ انداز اور یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں لا يحبو لا يحبو کا مطلب ہے نہیں محبت رکھتا نہیں پسند کرتا اور لا يحبو کا سیغہ اصول فقہ کے قواعد کے مطابق ایسا سیغہ ہے جو اجازت کی نفی کرتا ہے یعنی یہ کام حرام ہے یعنی جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ کام مت کرو یعنی اللہ سبحانو تعالی جس چیز سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ویسا کام پھر کرے تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اور جس پر اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے پھر اس کے لئے نہ دنیا میں خیر ہے اور نہ آخرت میں خیر ہے اور یہاں پر الجہرہ کا مطلب کیا ہے کہ اعلانیاں بول کر لوگوں میں عام کر کے اس کی نشر و اشاعت کر کے اس کو لوگوں میں پھیلا کے اور قول سو یہ ہے کہ جس کے متعلق وہ بات کہی جائے اس کو ورنجیدہ کر دے اس کے عزت کو نقصان دے اس کے شرف میں خلل ڈالے یا کسی بھی طرح کی دوسرے کو تکلیف ہونچے یعنی ایسی بات نہ کسی کے سامنے کرو اور نہ پیچھے کرو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو کیونکہ عام طرح پر ہم کیا کہتے ہیں میں تو اس کے موہ پہ بھی کہہ سکتی مجھے تو کسی کا ڈاری نہیں ہے نہیں ایسی بات نہ کرو یعنی بات کا نہ تو انداز ایسا ہو نہ ہی الفاظ ایسے ہو نہ ہی موقع محل ایسا ہو کہ بات دوسرے کو چپ جائے یعنی دوسروں کو چپنے والی باتیں نہ کرو دوسروں کو ظلیل کرنے والی باتیں نہ کرو دوسروں کو تکلیف ہونچانے والی باتیں نہ کرو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے یعنی حق بات بھی اگر آپ کو کرنی ہے خیر کی بات بھی کرنی ہے تو اچھے الفاظ میں امدہ الفاظ میں پیار سے محبت سے اور پھر برائی کو نشر بھی نہیں کرنا چاہیے نہ لکھ کر نہ فارورڈ کر کے اور نہ ہی زبانی بول کر کسی بھی طرح کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو غم پہنچتا ہے مثلا کسی کو گالی دینا کسی پہ تحمت لگانا بد اخلاقی سے پیش آنا تو برائی پر مبنی گفتگو کی ممانت کی گئی ہے سورة الحجرات میں بھی آتا ہے وَلَا تَنَا بَذُوا بِالْأَلْقَابِ پِئْسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے اور جس نے توبہ نہ کی تو دراصل وہی ظالم ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو کہا اوہ کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا اسی طرح کسی کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے جیسے سورة القلم میں سخت مزمت کی گئی اس شخص کی کہ جس کی صفات یہ تھی اور ہر قسمے کھانے والے زلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانہ دینے والا ٹانٹ کرنے والا چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا خیر کو بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے اور اسی طرح کسی کے پیٹ پیچھے بھی بات نہیں کرنی چاہیے ماز بن جبل کہتے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہنے لگے جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے یعنی اس طرح کی باتیں بھی کسی کے بارے میں اس کی پیٹ پیچھے نہیں کرنی چاہیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہی بات کہی ہے جو اس کے اندر ہے یعنی تم نے تو اس کا حال بیان کیا آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس حیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے اور جو ہو نا وہ تو پھر بہتان ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے نہ اسے حقیر سمجھتا ہے یعنی کسی پہ ظلم بھی نہیں کرنا چاہے زبان سے ہی کیوں نہ ہو نہ اسے رسوا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں بری باتیں پھیلا کے نہ اسے حقیر کرنا ہے اسی طرح گناہوں کو کھلم کھلا بھی نہیں بیان کرنا چاہیے اگر کسی سے بصراً کوئی گناہ ہو گیا زنا ہو گیا چوری ہو گئی شراب پی لی اس نے کچھ اب وہ مزے لے لے کے بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے تو یہ انتہائی غلط ہے اسی طرح یہ جو آج کل ٹرینڈ ہے اخباروں کے اندر لوگوں کی برائیوں کو نشر کرنے کے واقعات ہیں یہ ہمارے دین کی روح سے انتہائی غلط ہے ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا دین ایسی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے کیونکہ جب برائی کو نشر کیا جاتا ہے تو جن کے اندر برائی کرنے کا مادہ ہوتا ہے ان کو شئے مل جاتی ہے فلاں بھی تو کر رہا ہے اتنے لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کر لیا تو کیا ہوا پھر بعض لوگ تو ان چیزوں کی تفصیلات جب پڑھتے ہیں تو طریقے معلوم کر لیتے ہیں اگر کہی چوری یا ڈاکہ ہوا ہے اور اس کی پوری چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز اخباروں میں آگئی ہیں یا میڈیا پر آگئی ہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں ان ڈیٹیلز میں جا کے اس کے نکتے ملا کے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس ڈاکے میں کیسے کامیاب ہوا وہ راہ پا لیتے ہیں اسی طرح بعض وقت خطیب حضرات اپنے خطبوں کے اندر جمعہ کے خطبے میں یا کسی خطبے میں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ جو سننے والا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے برائیوں کے قصے سن رہا ہے چاہے نام نہ بھی لیا جائے اب نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ نماز شروع کرے گا تو اس کا دھیان اسی میں ہی ہوگا کہ وہ فلا شخص کیسا برا ہے یا یہ اور یہ برائی نہیں بجائے اس کے کہ دین کی مجلس میں آکے ایک ہوپ انسان کے اندر پیدا ہو وہ الٹا لوگوں کے خلاف یعنی کہ ایک منفی ذہن پیدا ہوتا ہے اسی طرف آہاشی بھی نہیں پھیلانی چاہیے چاہے وہ بے ہیائی کی تصویریں ہوں یا پھر باتیں ہوں اور اپنے کلوز سرکل میں بھی بیٹھ کے اپنی بہت پرائیوٹ لائف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہزمن بائف کا جو کلوز ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کی باتیں بھی بیان نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو ماف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے اے فلا میں نے کل رات فلا فلا برا کام کیا تھا یعنی صبح لوگوں کو اس کا اشتہار دینے لگے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو برا کام کرتے دیکھ لے تو اس کی پردہ پوشی کرے اسی طرح منفی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں تو ہمیں تو یہ تلقین کی گئی ہے کہ دوسروں کے ایپ چھپاؤ کیونکہ جو کسی مسلمان کے ایپ چھپائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے ایپ چھپائے گا تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صورت یوسف کے اندر حضرت یوسف کے ساتھ جب وہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک عورت نے ان کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کی تھی تو جب وہ اس کا شوہر آ گیا سامنے سے اور اس نے معاملے کی تحقیق کی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس نے مجھے پسلانے کی کوشش کی تھی that's it کوئی ڈیٹیلز نہیں دیں اور نہ ہی قرآن مجید نے اس کی ڈیٹیلز کوئی بتائیں اسی طرح کوئی بھی اس قسم کی بات ہو جو حیاء سے تعلق رکھتی ہو تو اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے نہ کہ کھول کھول کے کیونکہ یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں اور اچھا مزاج نہیں اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ نفس ہوتا ہے اس کو پاکیزگی پسند ہوتی اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی پسند فرماتے ہیں یعنی یہاں لا یعبو کیا نہیں پسند کرتا اس کے اپوزٹ کیا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تقوی کرنے والوں سے محبت ہے محسنین سے محبت ہے تو اس لئے مومن کا دل بھی صاف ہوتا ہے مومن کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اور مومن کے طور طریقے بھی صاف ہوتے ہیں تو ایمان ہمیں اسی طہارت کل کم دیتا اور یہ جو کہا جاتا ہے نا اتطہارت شطر الایمان کہ طہارت اور پاکیزگی صرف جسم کی صفائی نہیں اوورال اخلاق کی کردار کی پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے ہاں کب انسان کوئی زبان سے ایسی بات نکال سکتا ہے اللہ من ظلم جب اس پر کوئی ظلم ہو تو جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کی داستان جب سنانی پڑتی ہے اس کو ضرورت کے تحت تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے تو اس کو بھی مناسب الفاظ میں وہ بیان کر سکتا ہے تو یہاں پر اللہ من ظلم کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ ظلم کو بیان کرنا مسئلہ نہیں ہے کہ فلان نے میرا مال چرا لیا اس نے میری عزت خراب کی میرا مال لوٹ لیا یا کھا لیا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر ایک کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دے یہ سب لوگ ہی ایسے ہیں یہ سارے ہی چور ہیں یہ پورا خاندان ہی چور ہے اور اس قسم کی باتیں اگر کسی خاندان میں سے کسی ایک شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے تو صرف اسی کی بات کی جائے نہ کہ سب کی شروع کر دی جائے اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے یعنی اگر کسی نے پیسہ لیا اور باپس نہیں کر رہا تو یہ ظلم کر رہا ہے اب جس کا پیسہ وہ کھا رہا ہے یا دے نہیں رہا وہ اگر کسی سے کہتا کہ میری مدد کرو فلان سے میرا پیسہ دلوا دو وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا تو یہاں یہ بات کی جا سکتی ہے پھر یہ غیبت نہیں ہوگی اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کا کرز کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے یعنی کرز خواہ کو کہا جائے کہ کسی دوسرے نے میرا کرز دینا ہے اس سے لے لو تو وہ مان لے یعنی کہ اس کو مان لینا چاہیے لیکن جب مالدار لوگ بہانے کریں اور دوسروں کا مال واپس نہ کریں تو یہ درست نہیں ہے پھر دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ ظالم کو بددعا دی جا سکتی ہے یعنی جس پہ ظلم ہوا ہے مظلوم جو ہے اس کے لیے حلال ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بددعا کر لے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو بددعا کرنے کی اجازت مل گئی کل ہی کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ماں باپ بددعائیں ہی دیں پھر کیا کیا جائے تو کیا وہ لگیں گی نہیں وہ نہیں لگیں گی کیونکہ اب وہ ظالم ہے یعنی ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اولاد کے خلاف جو چاہیں کر لیں کہ یہ ہمارے بچے ہی ہیں نا جیسے چاہیں ان سے پیش آئیں نہیں اولاد کے ساتھ بھی ظلم کیا تو اس کے بھی پوچھ ہوگی یعنی کسی کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں کسی بھی رشتے کے ساتھ چاہے اپنے بچے کیوں نہ ہوں تو بعض وقت کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پر بددعائیں دینے لگتے ہیں یا برا بھلا کہنے لگتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے پھر تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ظالم سے بغیر زیادتی کیے بدلہ لینا ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے مثلا اور تم اس کو کہتے ہیں وَأَيَّاكَا تم پر بھی ائی ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے آ کر السلام علیکم کہا تو آپ نے کیا کہا وَأَلَيْكُم تو وہ ظلم کر رہے تھے تو آپ نے جواب میں اتنا بدلہ لے لیا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنَيَا تَدَا عَلَيْكُم فَأَتَدُو عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُم پس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جو اس نے تم پر کی اس سے زیادہ نہیں آگے نہیں بڑھنا کسی نے ایک سنائی تو دس سنا دیں جواب میں یہ پھر آپ مظلوم نہیں ظالم ہو گئے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُم فَأَاقِبُوا وِمِثْلِ مَا اُقِبْتُمْ بِي وَلَئِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلْسَابِرِينَ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے ٹھیک ہے تو بس اتنا ہی جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے یعنی کہ کسی نے ایک لگائی ہے تو آپ اس کو دس لگا دیں یہ پھر ظلم ہو جائے گا سورة شورہ میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُحَا فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ الَلَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے یعنی اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا تو اللہ منظلم میں یہ تین مانے آگئے اور یہ تینوں ہی صحیح ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحبِ حق کو اپنی بات کہنے کی اجازت ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کرس کا تقاضہ کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحبِ حق کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی چونکہ اس کا حق ہے تو اس لیے اس کا حق ہے کہ یہ بات کرے بہرحال پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا کرس واپس کرو اور بدلے میں جانور دو اور صحابہ نے کہا کہ اس سے بڑی عمر کا جانور ہے اتنا نہیں ہے جتنا اس کو واپس کرنا ہے آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو کیونکہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتے یعنی اچھے طریقے سے ادا کرے تو یہاں جو ظلم کی داستان بیان کرنے کی اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر مجلس میں اپنی کہانی لے کر بیٹھ جائے وہ داستان اس سے بیان کرے کہ جو اس کی مدد کر سکتا ہو یا اس سے کوئی مشورہ لے سکتا ہو کھلم کھلا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اپنے عمل سے بھی ظلم ظاہر کیا جا سکتا ہے لیکن اظہار میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ بوتان لگائے یا گالیاں دے یا اور اس طرح کی باتیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا وابال پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے اگر مظلوم ظلم کا اظہار کرتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت کی نفی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی مظلوم کو جو حق دیا گیا ہے کہ وہ جواب میں یعنی وہ جو تین معنی کیے گئے ہیں جس کو اجازت ہے بدلہ لینے کی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محبت کریں گے محبت روکیں گے نہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور ہے اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اختتام پر اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا ہے دو اچھے اچھے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ لوگو اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تو اللہ کے ڈر کو ہمیشہ ذہن میں رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو خوب جانتا ہے یعنی ایسی بات کہنے سے ڈرو جسے اللہ پسند نہیں کرتا اور اپنے دلوں میں بھی چھپا کے نہ رکھو جو اللہ کو پسند نہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ مظلوم اگر بددعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے تو اس آیت سے ہمیں جو بات پتا چلتی ہے اہم وہ یہ ہے کہ پیچھے جو منافقوں کا ذکر کیا گیا تو منافقت سے جو بات انسان کو نکالتی ہے وہ اس کے ایمان کے بعد اس کا عمل اور کردار ہے یعنی ایمان جو ہے صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ عدب کردار اخلاق سب کچھ اس میں شامل ہے اور پھر یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتے لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں بھی پسند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ برائی کو ظاہر کرنے سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں لوگوں کی شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے ریلیشنشپ ختم ہو جاتے ہیں اسلام پاکیزہ گفتگو کا حکم دیتا ہے اچھی باتوں پر دوام کرنا چاہیے یعنی ہمیشہ اس اخلاق کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے نہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھی بات کریں اور جو ہمارے ساتھ زیادتی کریں ہم ان کے ساتھ اس سے بڑھ کے زیادتی کرنے والے ہوں تو ہم سب اپنے ساتھ اس بات کا اہد کریں کہ ہم اپنی گفتگو کو پاکیزہ بنائیں گے خوبصورت بنائیں گے محبت بھرے کلمات کہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی پسند کی بات کریں گے ان باتوں سے بچیں گے کہ جو اللہ تعالی کو ناپسند ہیں اپنی گفتگو کے دوران آپ دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میری باتوں میں کونسی چیز پسندیدہ نہیں تاکہ میں اس کی اصلاح کرلوں تو انشاءاللہ جب نیت اور ارادہ ہوگا تو ہم اس کی اصلاح کریں گے تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے یہاں تین باتیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک نیکی ظاہر کرو نمبر دو نیکی چھپاؤ نمبر تین برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالی بھی معاف کرنے والا ہے قدرت رکھنے کے باوجود اگر تم ظاہر کرو یعنی اعلان کرو بتا دو دوسروں کو آگاہ کر دو خیرن کسی خیر کے بارے میں فیل کی خیر ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو کوئی اچھی بات ہو کیونکہ پیچھے ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں یعنی اپنے نیک عمال کو کشو آف کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نے اگر کوئی خیر کا کام کیا ہے تو اس کا ذکر نہیں کر سکتا کسی سے اگر کوئی مقصد ہو تو اس کا ذکر کیا جا سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں ریاکاری نہ ہو کہ لوگ مجھے پسند کریں لوگ کہیں کہ کتنا اچھا شخص ہے کتنا نیک شخص ہے تو ڈپینڈ کرتا کہ آپ کی اس بات کی کرنی کی نیت کیا ہے پھر اسی طرح او تخفو ہو یا اس خیر کو چھپا لو رازداری میں رکھو اگر یہ ڈر ہو کہ اگر کسی کو بتایا تو میری نیتی خراب ہو جائے گی اور عمل ضائع ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی برائیاں ماف کر دو وہ انسان کبھی بول کے ماف کرتا اور کبھی دل میں ماف کر دیتا ہے وہ بھی دونوں طرح ہوتا ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ خیر سے مراد مال ہے جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ تو خیر سے مراد مال ہے تو اگر تم صدقہ اعلانیاں دو یا اس کو چھپا کر دو رازداری سے دو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سب پتا ہے اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ کونسی خیر بہتر ہے ظاہر یا چھپی ہوئی تو چھپی ہوئی زیادہ بہتر ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اِنْ تُبْدُ صَدَقَاتِ فَنِئِ اِمَّا ہِيَا وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَا خَيْرٌ لَكُمْ ٹھیک ہے نا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو سب کے سامنے دو دوسروں کو بتا دو میں نے فلان کو یہ دیا ایسا کیا میں کوئی بات نہیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ان کو بھی شوق پیدا ہو کیونکہ بعض اقت آپ اچھا کام کر کے دوسروں کو مثال دیتے ہیں اپنے بچوں کو یہ مثال دیتے ہیں کہ میں جب ایٹین کی تھی تو میں نے یہ اور یہ کام کیے مثلا اور مقصد آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بڑائی جتائیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک موٹیویشن ملے ٹھیک ہے فائن لیکن یہاں پر خاص مالی صدقات کی بات ہے اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے فہوا خیر اللہ تو صدقہ کر کے اور صدقے میں مال کا صدقہ بھی ہے صدقے میں جان کا وقت کا سکلز کا کوئی بھی نیک کا تو خاص طور پر اگر کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں آپ کچھ رکھتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں تو پھر چھپا کے کرو تاکہ اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہ ہوگا ان میں سے وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ صدقہ دے کہ اس کے بائے ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ دائے نے کیا خرچ کیا تو اگر انسان کو استطاعت ہو کہ اپنی نمازوں کو چھپا لے یا صدقے کو چھپا لے یا زکاة کو یا کسی یتیم کی کفالت کرنے کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کو یا کسی کو کپڑے پہنانے کے عمل کو یا کسی کو اور کوئی اچھی بات یا عدب سکھا رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اخلاص کی طرف لے جاتا ہے انسان کو سیف سائیڈ ہے عمل محفوظ رہتا ہے لیکن یہاں ان تبدو پہلے بیان کیا گیا ہے اور سب سے پہلے عام طور پر وہی بات کی جاتی ہے جو زیادہ اہم ہوتی ہے تو پھر یہاں پر پہلے اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلحت ہو تو اس وقت ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے اگر کوئی مسلحت ہو جیسے کوئی موٹیویشن دینی ہو بچوں مغیرہ کو یعنی نیکی اعلانیہ صرف اس وقت کرو جب اعلانیہ کرنا بہتر ہو زیادہ ثواب یہ زیادہ فائدے کی بات ہو او تافو انسو ان یا تم برائی سے درگزر کرو برائی کو معاف کر دو جیسے پیچھا ہے نا اگر تم سبر کرو تو سبر کرنے والوں کے لئے زیادہ بہتر ہے یا سور شورہ کی آیت میں بھی تھا کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی وہ شخص جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تمہیں مثلا مارے یا مال کے بارے میں یا تمہاری عزت کے بارے میں کوئی تمہارے ساتھ برائی کر جائے تمہارا حق مار جائے سختی کر جائے تم پہ تو اس کو معاف کر دو کیونکہ عمل کی جزا عمل کی جنسی سے ہوتی ہے تو جو اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جو کسی کے ساتھ بلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بلائی کرتا ہے جو کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے جو کسی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے تو یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے اس لئے انسان کو خیر کے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو برائی سے درگزر کرنا کسی کی زیادتی سے درگزر کرنا بہت ہی فضیلت والا کام ہے آج صبح ہی کسی نے مجھے بتایا کہ کسی نے آج ان کے ساتھ بہت سخت بتتمیزی کی بہت ان کے اوپر چیخنا چلانا کیا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بہت اچھے سے بات کی سبر کر لیا معاف کر دیا لیکن اس کے بعد دل تو بھاری ہو جاتا ہے نا یعنی جب کسی سے انسان اتنا کچھ سن لے اور وہ بھی ناروا باتیں سنیں تو پھر انسان کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے تو ایسے میں کچھ دیر کے لیے بوجھ پڑتا ہے لیکن الٹیمیٹلی انسان کے دل کے اندر سکون آتا ہے تو انسان کو اس وقت بس کڑوا گھونٹ جیسے کڑوی دوا پیتے نا تو کڑوی دوا پینے میں زبان کا ذائقہ تو بڑا خراب ہوتا اور بعض وقت کافی دیر تک دل مت لاتا ہے انسان کا لیکن پھر جب وہ دوا جسم پر اثر کرتی ہے اور صحت حاصل ہوتی ہے اور انسان کو انرجی ملتی ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں انسان کے درجات بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ناروا خامخا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور آپ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو ایسی صورت میں انسان کو اس طوفان کو بس تھوڑی در برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ درگزر کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے وَلِيَعْفُو وَلِيَسْفَحُو چاہیے کہ معاف کر دیں یا لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشتے اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ عز و جلہ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے یعنی جب کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی معاف کرنا تھا آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے درگزر فرماتے تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ بردبار اس کو نہیں کہتے کہ اس پر ظلم ہو تو وہ بردباری اختیار کرے اور جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام لے یہ بردبار نہیں ہوتا بردبار انسان وہ ہوتا ہے متحمل مزاج انسان وہ ہوتا ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کو برداشت کر جائے اور جب اس کے پاس بدلہ لینے کی قدرت آئے تو وہ درگزر کر جائے اس وقت وہ معاف کرے تو ظلم کرنے والے سے درگزر کرنا جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے اور جو درگزر نہیں کرتا اس سے کیا بھی نہیں جاتا حضرت عمر سے روایتہ وہ کہتے ہیں جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر بھی نہیں کیا جاتا جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی اور جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا یعنی اگر آپ خود گناہ سے بچنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کو توفیق بھی نہیں ہوگی بچنے کی لیکن یاد رکھی کہ شیطان انسان کو کبھی بھی معاف کرنے کی طرف نہیں آنے دیتا وہ کہتا ہے اس طرح تو دوسرا شیر ہو جائے گا تمہارے سر پہ چڑھ جائے گا ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی بہت ظالم ہے اور حد سے بڑی حرکت کر رہا ہے تو اس کو پکڑنا پکڑوانا بھی چاہیے روکنا بھی چاہیے لیکن بعض وقت انسان ظالم کے آگے صرف بدکلامی کر رہا ہوتا ہے یا صرف دل میں گرج پالے ہوئے ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہرٹ کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو کل کرتا رہتا ہے کر کچھ بھی نہیں رہا تو اس بوجھ کو لوڈ آف کر دینا چاہیے اس کو نکال دینا چاہیے کیونکہ انسان کو جب کوئی برا بھلا کہتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے فورا اور انسان کی اوپر پھوک مارتا ہے تم کیوں چپو تم کمزور ہو تم بزدل ہو تم ڈرتے ہو اس نے تمہیں گالی دی ہے تو تم بھی دو جو تمہیں برا کہہ رہا ہے تم بھی جوابا کرو جس نے تمہیں مارا ہے اس کو بھی مارو لیکن افضل یہی ہے کہ انسان ماف کر دے اللہ یہ کہ ظالم کا ہاتھ تو پکڑنا ہی چاہیے انصر اخا کا ظالم انہو مظلوما لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں صلح صفائی کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا گرانہ ایسا معاشرہ پیدا ہو کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان سے رہ سکیں ریلیشنشپس اچھے ہوں محبتیں قائم ہوں کیونکہ یہ ایمان کی نشد و ماہ کے لیے امر سالے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن جہاں اللہ کی کوئی حد توڑی جا رہی ہو وہاں نہیں معاف کیا جائے گا مثلا کسی نے چوری کی ہے اور جرم ثابت ہو گیا اب اس کا ہاتھ کٹنا ہے اسلامی قانون کے مطابق جہاں جہاں نافذ ہے تو اب کوئی آکے سفارش کرے کہ نہیں پلیز آپ ایسا نہیں کریں تو آپ کے انشاء میں معاف کرتا نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں معافی کی اجازت نہیں دی اللہ کی حد جاری ہوگی اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی حاکم کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے ٹھیک ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ أَفُبًا قَدِيرًا تو بے شک اللہ تعالی بھی معاف کرنے والا ہے قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالی نافرمانوں سے کتنا در گزر کرتا ہے آپ دیکھیں دنیا بھری پڑی ہے گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے اور وہ دن رات در گزر کیے ہوئے پکڑتا نہیں حالانکہ اس کو انہیں سزا دینے پر پوری قدرت حاصل ہے کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا لیکن پھر بھی اللہ تعالی در گزر کیے جا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کو برا بلا کہتے ہیں کچھ لوگ اس کے رسولوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے پھر بھی ان کو کھانے کو بھی دے رہا ہے سونے کو بھی دے رہا ہے اور بھی جو بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن ایک دن تو پھر پکڑے گا اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو یہاں اللہ تعالی کی ان دو سفات کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی پوری طرح قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کسی آجزی کی وجہ سے بے بسی کی وجہ سے معاف نہیں کرتا قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے القادر ہے القدیر ہے المقتدر ہے کیونکہ بعض وقت انسان جب بدلہ نہیں لے سکتا آجز ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا میں نے معاف کیا لیکن اگر قوت آتی تو پھر پکڑتا ہے تو ایسا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی درگزر کرنے میں سب سے زیادہ کامل ہے تو عمل کی بات یہی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کم از کم معاف کرنا سیکھے اگنور کر دے درگزر کرے سنی انسنی کر دے تب ہی کام چلتا ہے تب ہی ریلیشنشپ نبتے ہیں لیکن اگر ہر چھوٹی بڑی بات اور پھر اس سے بڑھ کر بدگمانیوں پر مبنی الزام تراشیاں کرنا اور دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا مول لینا یہ اپنے عمال کو برباد کرنا ہے